ممبئی خوابوں کا شہر ایک ایسا شہر جو اپنی دونوں باہوں میں ہاتھ سپنے سمیل دیتا ہے پھر وہ سپنے چاہے کھلی آنکھوں سے دیکھے گئے ہو یا پھر بند آنکھوں سے ممبئی میں سپنوں کی اسی سرزمین پر ان دونوں نے بھی ایک خواب دیکھا تھا ممبئی نے ان کے بھی خواب کو زمین دی اس زمین پر دونوں نے عشق کی منزل پائے اور اپنا چھوٹا سا ایک آشیانہ بسایا پر بسیرہ بسپا تھا اس سے پہلے ہی چند لالچی لوگوں نے ان کے پورے سپنوں کو ہی دھواں دھواں کر دیا یہ کہانی ہے شریک قریشی کی اور داستان اونیبہ قریشی کی دونوں ممبئی کے ایک لوکل کالج میں بی قوم کی پڑھائی کر رہے تھے کالج میں ہی دونوں کی آنکھیں چار ہوئی اور دونوں نے دو سے ایک ہو جانے کا وعدہ کر لیا مگر کالج کی زندگی اور زندگی کی جد و جہد میں فرق ہوتا ہے کالج سے نکلتے ہی دونوں زندگی کی جد و جہد میں جھٹ گئے اونیبہ نے گھر کے پاس ہی ایک چھوٹی موٹی نوکری پکڑ لی جبکہ شریک روزی روٹی کی تلاش میں ممبئی سے دوبائی جا پہنچا پر کالج میں کیے وعدے دونوں کو اب بھی یاد تھے یہی وعدہ کچھ وقت بعد ہی شریک کو واپس ممبئی لے آیا اب اس نے ممبئی میں ایک ایمین سی میں نوکری جوائن کر لی شریک کے اچھی کمپنی میں نوکری جوائن کرتے ہی اونیبہ میں حوصلہ آیا چار بہنوں میں سب سے چھوٹی اونیبہ نے ایک روز اپنی امی اور اببو کو شریک کا سچ بتا دیا چونکہ شریک اور اونیبہ ایک ہی برادری سے تھے اور لڑکا شریف تھا لہٰذا اونیبہ کے والد شکیل قریشی اور امی قوسر بیگم کو رشتے کے لیے ہاں بولنے میں دیر نہیں لگی دونوں خاندان کی رضا مندی سے آخر کار اونیبہ اور شکیر کا وہ وعدہ اور خواب پورا ہوا جو انہوں نے کالج میں کیے اور دیکھے تھے اس خواب کی تابیر ہوئی انیس اپریل دو ہزار اٹھارہ کو جب اونیبہ اور شکیر کی شادی ہوئی شادی کے بعد سب کچھ ہنیمون جیسا ہی بیت رہا تھا اونیبہ اپنے گھر سے شکیر کے ساتھ اس کے گھر بھنڈی بازار شفٹ ہو گئی تھی اگلے دو مہینے ان کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں تھی مگر جولائی میں اچانک شریک کے والد کی سوتیلی بہت یعنی بھو بھی تبسم اسی بیلڈنگ میں آ کر رہنے لگتی ہے جہاں شریک اور اونیبہ رہا کرتے تھے اور بس یہی سے ان دونوں کی خوشیوں کو آگ لگ گئی ایسی آگ جس کا دھوان آج بھی کئی جگر سے اٹھ رہا ہے تبسم اچانک شریک اور اونیبہ کے پیچھے پڑ جاتی ہے کہ وہ دونوں کو اس کی شادی کا تحفہ دینا چاہتی ہے اور تحفے کے طور پر وہ دونوں کو ہنیمون پر ویدیش بھیتنا چاہتی ہے اپنے خرچ پر مگر خوددار شکیر اور اونیبہ پورے عدب کے ساتھ تبسم کو انکار کر دیتے ہیں لیکن تبسم ہار نہیں مانتی وقت بیٹتا جاتا ہے سال بیٹ جاتا ہے پر تبسم اب بھی ہنیمون پیکج کے ڈیل پر آڑی تھی اپنی پھوپی کی زد کے آگے آخر کار شریک ہار جاتا ہے اور ہنیمون پیکج ڈیل کے لیے ہاں کر دیتا ہے شریک اور اونیبہ کی زندگی کی یہ شاید پہلی اور سب سے بڑی غلطی تھی تبسم نے شریک کے ہاں کرتے ہی وہ کھیل شروع کر دیا جو پچھلے ایک سال سے کھیلنا چاہتی تھی تبسم نے شریک اور اونیبہ کو شادی کے تحفے کے طور پر ہنیمون کے لیے قطر جانے کو رازی کر لیا ہوای جہاز کا ٹکٹ، ہوتیل، رہنا، کھانا، پینا سب کچھ تبسم کی طرف سے تھا اس کے بعد پانچ جولائی دوہزار انیس کو تبسم نے شکیر اور اونیبہ کو ممبئی سے بینگلورو بھیج دیا پینگلورو میں تبسم کے ایک جانکار نے شکیر کو ایک بیگ دیا بیگ میں کچھ سامان تھا شکیر کو لگا کہ کہیں کچھ غلط سامان تو نہیں لہٰذا اس نے اپنی بھوپی تبسم کو فون کیا پھوپی کی بات سے شکیر کو تسلیح ہو گئی پھوپی نے یقین دلا دیا بیگ میں زردہ پان مسالہ ہے اس کے بعد شکیر اور اونیبہ چھے جولائی دوہزار انیس کو بینگلورو سے قطر پہنچتے ہیں قطر میں دوہا کے حماد انٹرنیشنل ائرپورٹ پر رات ساڑھے دس بجے دونوں لینڈ کرتے ہیں مگر ائرپورٹ پر جب بیگ کی تلاشی لی جاتی ہے شریک کے ایک بیگ سے چار کیلو چرس ملتا ہے یہ وہی بیگ اور سامان تھا جو تبسم نے شریک کو دیا تھا پر بیگ میں زردہ پان مسالہ نہیں بلکہ چرس تھا شریک دوہا ائرپورٹ کے ادھکاریوں کے سامنے لاکھ گرگڑاتا ہے پر کوئی فائدہ نہیں ہوتا قطر کی نارکوٹکس ڈپارٹمنٹ شریک اور اونیبہ کو گرفتار کر لیتی ہے ادھر قطر جانے کے دو دن بعد تک جب دونوں کی کوئی خبر یا فون نہیں آتا تو ممبئی میں گھر والے پریشان ہوٹتے ہیں ابھی وہ کچھ سمجھی پاتے تب ہی قطر سے تحسین نام کی ایک عورت کوسر کو فون کرتی ہے تحسین قطر کے جیل سے حالی میں رہا ہوتی وہ کوسر کو بتاتی ہے کہ شریک اور اونیبہ ڈرکس کے ساتھ پکڑے گئے اور دوہا کی ایک جیل میں بند خبر سنتے ہی شریک کے گھر والے فوراں قطر بھاگتے ہیں بھارتی دوتاواس اور وکیل کی مدد سے ان کی ملاقات جیل میں بند شکیر اور اونیبہ سے ہوتی ہے شکیر گھر والوں کو ساری کہانی سناتا ہے پر ثبوت دونوں کے خلاف تھے لہٰذا کچھ وقت بعد شکیر کے گھر والے واپس مومن لوٹ آتے ہیں ادھر دوسری طرف قطر کی عدالت مقدمے کی سنوائی کے بعد شکیر اور اونیبہ کو دس سال قید کی سزا سناتے تھے